موسیقی 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 گلو راجہ آئی ہے جلو راجہ کی گلو راجہ ہے چلی آپ تو چاہے پی کے آئے ہیں ہمارا موبائل اکھو لائٹ نہیں ہے تو دوستو ہم لوگ چاہے بھائی پی لئے ہیں اور دیکھیں بابو کے پاپا بابو کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں ابھی جو ہے کہ میں چل رہی ہوں برطن دھول لیں چلا رہا ہے نکل گئے وہی جا رہے ہیں وہی جا رہے ہیں بابو کو لے کر کے میں چل رہی ہوں دوستو برطن دھول لیں چائے میں نے پی لیا ہے اور چائے پینے کے بعد ہی بنائی ہوں چائے بنانے بنانا پڑتا ہے بنائے ہیں تو بنا لیے ہیں چائے تھوڑا سا مجھے بھی مطلب چاہیے ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ میں بنا لیتی ہوں چائے تو دوستو آپ جا رہے ہیں برطن مازنے اور برطن مازنے کے بعد ہی آپ لوگوں سے ملتے ہیں کیونکہ چائے تو ہم لوگوں نے پی لیا ہے اور بابو کے پاپا آگئے اور میں ابھی جو ہے کم میں ملتی ہوں آب لوگوں سے میں بتا دیتی ہوں برطن میں ماز لیتی ہوں برطن مازنے کے بعد میں جھاڑو لگاوں گی جھاڑو لگانے کے بعد پوچھا لگاوں گی پوچھا لگانے کے بعد میں نہاں گے نہانے کے بعد جب میں کیچن میں جاوں گی تب آپ لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں تب تک ہمارے ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہے ہیں پا گئے تو دستوں میں نے نہا لیا ہے اور پوجہ بھی کر لیا ہے اب میں دیکھتے ہوں کہ بابو کے پاپا آ گئے ہیں کیا کر رہے ہیں کہاں بنایاں کھانا کہاں بنایاں کھانا ڈال چول بنایاں نئی ہوگا مولے میں بڑے گا دوستو چل رہے ہیں کھانا بنانے کھانا میں کیا بنے گا دال چاول اور آلو کا بجیہ بنا دیں گے اور اندھیرہ ہے تو میں کچھ دکھاؤں گے کیا دکھاؤں سمجھ میں نہیں آرہا ہے اتنا اندھیرہ ہے کہ موت خراب ہو جا رہا ہے میرا پھر بھی پراکاس آرہا ہے تو کچھ باتیں ہو جا رہی ہیں نہیں تو کیا باتا ہے تو دال چاول اور آلو کا بجیہ روٹی من کرے گا تو بنا دیں گے آج تو پھر ملتے ہیں کھانا بنانے کے بعد آپ لوگوں سے چلو گینو گینو کتنا ہے پیر سیدھے کرو گنتی گینو تو یہ پانی رکھ دیئے ہیں دوستو نہ آنے کے لیے مطلب ان کو جو ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈہ لگ رہا ہے اور پانی ہے بھی نہیں ہے ٹھنڈ کے کارال مطلب جسے اکھوتا نہیں ہے سیراون ٹائپ تو وہ ہے اس لیے میں نے اس کو پانی رکھ دیا ہے نہانے کے لیے اور ویسے بھی ٹنگی کا پانی ٹھنڈہ ہے اتنا کہ آدمی نہانے نہیں پاتا ہے اور دوسری چیزی کے لائٹ نہیں تھی لیکن ان کو دھیانی نہیں تھا وہ جا رہے تھے جو راد ہوتا ہے پانی گھرم کرنے والا وہ لگا رہے تھے جو میں نے کہا game ڈہٹ ہے یہ میرینڈ ہے چھا ٹھیک ہے بھول گئے ہم کو دھیانی نہیں تھا اور یہ جو ہے کہ پانی رکھ دو نہانے کے لیے تو میں نے رکھ دیا ہے نہانے کے لیے پانی اور یہ ڈال چڑھا دیا ہے میں نے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے ڈال چڑھا دیا ہے اور پانی بھی کردیا تو آجapo lerانے کے لیے باگو کے پاپا ہوں تو نعا لیے ہیں اور نہانے کے بات جو ہے نا جو ہیں نا کھانا نہیں کھانا ہے تو میں نے کہا کہ تم میں کیا کروں کیا فالتو کا ٹائم ویسٹ کرتی ہوں بتائیے کیا کرنا ہے تو وہ لگے جو ہے کہ مجھے دو روٹی بنا دو میں دہی سے کھا لوں گا میری طبیعت نہیں سائے اور وہ سوئے ہوئے ہیں تو تھک گئے ہیں مطلب پورا رات بھر جگہ ہیں مطلب کہ بلکل سوئے نہیں ہیں چار بجے ساڑھے چار بجے تو ایوہ کیے ہیں تو ڈیڑھ ہنٹا کیا سوئیں گے ڈیڑھ ہنٹا میں تو ایسے ہی نکل جاتا ہے ہاؤسپیٹل پہ ہی مطلب ہاؤ کرنے میں ہسی مجھا کرنے میں تو جو ہے کہ وہ سو گئے ہیں اور مطلب لیٹ ہی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ روٹی بنا دیتے ہیں تو روٹی میں نے بنا دیا ہے اور جب میں بنائی ہوں روٹی تو کل کا سبجی تھا تو میں نے سبجی سے میں نے ایک روٹی کھا لیا بابو کو بھی ہلکا سا کھلا دیا تو مطلب پیٹ بھر گیا ہے تو کھانا کا ابھی کوئی وہ چنتہ نہیں ہے اب میں سوچ رہی ہوں کہ کھانا جب بھی بناوں گی تو میں بارہ بجے ہی بناوں گی آج تو پھر کہیں ہو سکتا ہے کہ جائیں ان کو کھانا ہے نہیں تھوڑا آرام کریں گے تو پھر ہم لوگ جائیں گے تو دوستو ساڑھے دس بجے لائٹ آ گئی ہے کل جو ہے کہ آیا تھا ساڑھے کیارہ بجے اور آج آیا ہے ساڑھے دس بجے مطلب ساڑھے دس بجے ہی لائٹ آئی ہے اور کل ساڑھے کیارہ بجے آئی تھی اور یہ دیکھ لیجے پورا پانی فریج کا گیر گیا ہے پورا لائٹ نہ ہونے کے کاراڑ کم سے کم صوبہ سے لے کر کے چار پانچ بھنٹا لائٹ نہیں تھا اس وجہ سے پورا پورا فریج کا پانی گیر گیا ہے اور اب یہ ساڑھے چالوں گا ہے پورا کھالی ہو گیا برف جو برف تھا پورا جنگ کر کے کھالی ہو گیا ہے تو دوستو سوئے ہوئے ہیں تو دوستو ہم لوگ باہر گئے تھے تو دوستو میں باہر گئی تھی اور باہر گئی ہوں مطلب کی اس لیے گئی تھی کہ تھوڑا ان کو کام تھا اور ان کا طبیعت بھی نہیں سہی ہے دوستو اس وجہ سے ہم کو تھوڑا سا ٹینسن ہو رہا ہے کہ رات میں مطلب اتنا زیادہ مطلب تھک گئے ہیں اس دن بھی تھک گئے تھے آج بھی تھک گئے مطلب اتنا زیادہ ہارڈ ورک ہو رہا ہے ان کا کہ میں ایک دن پریسان ہوں اور جو ہے کہ آج دیکھئے طبیعت خراب ہو گیا اس وجہ تھوڑا دکت پرسانی جھیلنی پڑ رہی ہے اور میں بھی چلی گئی تھی باہرینی کے ساتھ انہیں کو لے کر کے اب آئی ہوں تو دالچاول بنائی تھی اور تھوڑا سا چوکھا بنائی ہوں اور وہ کھائے بھی نہیں تو ایسی کا پڑا کا پڑا ہے اور میرا موڈ نہیں سہی ہے اس لیے آج کا بلوگنگ بچیت نہیں رکھوں گی یہیں تک انڈ کرتی ہوں اور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دیجے گا سپورٹ کر دیجے گا کریے ہم لوگ کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو پسند آئے